بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگاری ایم چائل سپیشلسٹ ایم پرنسپل شیگزاج مڈیکل کالیج رحیم یاک خان آج اس ٹاپک میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بچوں میں فروٹ سے استعمال کیے جائیں یا فروٹ جوسٹ سے استعمال کیے جائیں کلینک پہ بہت سارے پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سر بتائیے کہ بچے کو جوس کون سا پہ لائیں تو اس میں جو میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ پرٹیکلرلی جو ڈبے کے جوسٹ ہیں کینڈ جوسٹ ہیں اس سے تو آپ ہنڈر پرسنٹ ایوائیڈ کریں موسٹ و دا ٹائم اس کے اندر کیونکہ شگر کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور بسیکلی یہ فلیورڈ وارٹر فلیورڈ ڈرنک ہے تو جس میں منڈرلز وائٹامینز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو اس سے تو ایوائیڈ کریں اور جو میں گائیڈ کرتا ہوں پیرنٹس کو وہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم کوشش کریں کہ بچے کو فروٹس ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ فروٹ جوسٹ کے ساتھ کچھ پرابلمز آتے ہیں اور پرٹیکلرلی جو ینگ ایج ہے پرٹیکلرلی جو ایج لیس تین ون یئر ہے اس میں تو آپ بچے کو ہر طرح کے جوسٹ سے آپ ایوائیڈ کریں چاہے وہ بزار کا جوس ہے یا گھر کا جوس ہے اسے ایوائیڈ کریں اس کے بعد کی ایج میں اگر آپ ہوم میٹ جوسٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کی سمال کونٹی ون تو تھری یرز میں آپ فور آنسز اور اس کے بعد فائیو تو سکس آنسز دے سکتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ آپ جوسٹ دیں آپ کوشش کریں کہ بچے کو فروٹس دیں پرٹیکلرلی جو جو ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ ایج ہے اور اس کے بعد کی ایج میں آپ میش کر کے فروٹس دے سکتے ہیں یا بچے کو آپ پیوری بنا کے دے سکتے ہیں اور لیٹر آن ون یر کے بعد بچے کو آپ پرپر طریقے سے فروٹس دیں تاکہ بچہ فروٹس کھانے کا عادی ہو کیونکہ فروٹس کے ایسے کھانے کے ساتھ جو بینیفٹس ہوں گے تو ایک تو جو فروٹ کے ساتھ فائیبر کا کونٹینٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جس سے بچے کے اندر کانسٹی پیشن ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں سیکنڈ ایمپورٹنٹ کہ کچھ جو وائٹیمنز ہیں جو منرلز ہیں وہ بچے کو ملتے ہیں اور شوگر جو ہے جو فروٹس کے اندر موجود ہے وہ جتنی فروٹ کا پارٹ ہے اتنی ہی ملتی ہے لیکن اگر آپ جوسی سے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں دو تین ہیزرڈ جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ جوسی سے استعمال کرتے ہیں سی اگر آپ بچے کو کھلانا چاہتے ہیں تو ایک ایپل کھلائیں گے اگر آپ جوس بنا کے دیں گے تو ہو سکتا آپ کو تین یا چار ایپل دینے پڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ شوگر اس میں کنٹنٹ زیادہ ہوگا اور ڈیفینٹلی کیلوریز زیادہ ہوگی تو بچے کے اندر کیا ہوگا رسک آف ویٹ گین زیادہ ہوگا اوبر ویٹ اور بیسٹی کے چانسز زیادہ ہوگی اور ایسے بچے پھر لیٹر آن بلیٹ پیشر ڈائیبیٹیز اور ڈیفرنٹ جو ویٹ لیٹر کامپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں اور ایسے بچوں میں عمومن کانسٹیپیشن کا بھی پرابلم آتا ہے اور چھوٹے بچوں میں اگر آپ جوسیس دے رہے ہیں تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ بچوں میں ڈائریا کرنس زیادہ ہوتا ہے تو یہ سارے پرابلمز ہیں جو بچوں میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جوسیس میں اکثر اوقات جو بچوں میں ٹیت کا جو پرابلم آتا ہے کیاویٹیز بن جاتی ہیں ڈیکے ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیڑہ لگنا داتوں میں یہ پرابلمز آ جاتے ہیں اور پرٹیکلرلی وہ بچے جو فیڈر کے ساتھ جوسیس پی رہے ہوتے ہیں تو ان جنرل جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جوسیس جو ہے امیلکن اکیڈمی آف پیڈیٹک کے طرف سے بھی یہ ہے کہ ون یئر سے نیچے تو آپ کمپلیٹلی آوائٹ کریں اور اس کے بعد کی جو اینج ہے اس میں کوشش کریں کہ بچے کو فروٹس کا ہی عادی بنائیں تاکہ بچے کو فروٹس ان کی پراپر جو ٹیسٹ ہے وہ اس کا ڈیویلپ ہو اور اس میں کیلوریز موڈرٹ اماؤنٹ میں جائیں اور وائٹیمنٹ مینلرز جو فروٹ کا پارٹ ہے اس کی انٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں اس کا بینفٹ میرے اور جوسیس کے ساتھ جو رزک ہیں وہ آوائٹ ہو سکتے ہیں تو ان جنرل جو میرا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ فروٹس کو ہی استعمال کیا جائے اور جوسیس کو ڈسکرچ کیا جائے تینکیو ویری مچ اور میرا یہ پیغام جو ہے دوسرے لوگوں تک پہ پہنچائے تاکہ ہمارے بچے صحت مند ہو ان میں میرلرز اور وائٹیمنٹ کی کمی کم سے کم ہو اور وہ ہیلتھی ہو تینکیو ویری مچ